امام قربلا کا سنٹر پوائنٹ ہے امام پر اپنے جان کو قرمان کیا جارہا ہے اب اس امام تک پہنچنا ہے جو امام تک پہنچ گیا وہ جابدہ ہوں وہ خود بھی جابدہ ہیں آج ہم سب کو سلام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ امام تک پہنچ گئے تھے اور آپ نے آپ کو امام پر قرمان کر دیا آج اگر قربلا سے ہم اس امام کی طرف نہ پڑے کہ جو قردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر قربلا سمجھ میں نہیں آئیں کیوں کیونکہ قربلا میں امام یعنی امامت یعنی ایک سسٹم ایک نظام کیسا نظام جو پشتریت کی بغا کے لئے اللہ نے بے جائے کیوں کیونکہ انسان اس نظام کے بغیر نہیں جان سکتا یہ آپ کو ماننا پڑے گا اس لیے میں جوانوں سے کہتا ہوں کہ کتابوں کا مطالعہ کیا کریں کم اس کم اتنا تو حد بنتا ہے کہ امامت پر کچھ کتابیں پڑھ لیں آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس لوجیکل ریزن ہونا چاہیے کہ امام کی ضرورت کیوں ہے آج آج معاشرے میں کیوں ہے امام کی ضرورت آپ کیسے بولیں گے جب تک آپ ضرورت کو سمجھیں گے نہیں آپ امام کا انتظار نہیں کر سکتے میں آپ کو کیا کروں جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بغیر اس امام کے سانس لینا مشکل ہے اس دن ماں آئے گا حضان محطم مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم سارے کاموں میں سب کس کر رہے ہیں مگر ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ امام ہم سے چاہتا کیا ہے کربلا ہے اس لیے کربلا کا معاشرہ ہے اس لیے لیکن اس کے لیے دائرہ پہلی شرط محبت ہے محبت ہے وہ سکتا ہے کسی کا عمل بہت اچھا نہ ہو لیکن محبت ہونی چاہیے چھوٹے امام کی خدمت میں امام چاہفر شادہ کے لیچہ امام کی خدمت میں شخص آئے کہ مولا فلانا شخص آپ کا ماننے والا ہے چاہنے والا ہے لیکن اس کا عمل اچھا نہیں ہے فاسق ہے جھوٹ بولتا ہے امام نے کہا کہ ہمارا ماننے والا فاسق نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس کا وجود پاک ہے کتنا کرام ہے سرکار کا جو ہم جیسے گناہگاروں کو کہہ رہے ہوں کہ ہمارے ماننے والے کا وجود پاک ہے فاسق نہیں ہے ہاں اس کا عمل ہو سکتا ہے فراہ لیکن اس کا وجود پاک ہے اللہ اکبر یہی تو وجہ ہے کہ ہم سارا سال پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں پھر بھی محرم آتا ہے فرشیادہ پیاریت کچھ نہ کچھ نہیں تو بندہ ایک آنسو تو نکل جاتا ہے یہ کیا وجہ ہے پاک وہ ہمیں بلاتے ہیں آؤ جوانت اومده بالا سر یکم آروم بشید جوانت اومده بالا سر یکم آروم بشید